اس وقت آپ کو لیے چلیں گے شہر قائد جہاں وزیع اطلاعات سندہ سید خانی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور آپ کی پولیس کاروائی نہیں کر رہی ہے اور جرائم بڑھتے جا رہے ہیں اس کے بعد میں ڈی آئی جیو سلطان خواجہ صاحب تھے ان کے دفتر میں ان سے ملا اور ان کو میں نے جا کے بتایا کہ جناب میرے علاقے میں منشاعت کا کام کافی بڑھ رہا ہے اور پولیس اس کو نہیں روک رہی ہے اس کے خلاف کاروائی کریں آپ دونوں لوگ حیات ہیں جائیں جا کر پوچھیں کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اس کے بعد اگر علاقے میں کاروائی ہوئی منشاعت کا کام کم ہوا لوگ پکڑے گئے لیکن طریقہ کیا اپنایا گیا کہ دو منشاعت والے اٹھاؤ اور بیس بے گناہ اٹھاؤ تاکہ وہ ایک پولیٹیکل پریشر اور ایک وہ ہمارے اوپر بھی آئے یہ ارکتیں بھی شروع کی گئیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر دیکھیں چینے سر گوٹ ہو لیاری ہو یا اور کراچی کے علاقے ہوں جہاں پر ماضی میں یہ گینگز کا اشہ رہا ہے وہاں بہت سارے مسائل ہیں وہاں کئی لوگ ان حالات کی وجہ سے ان گینگز کے ساتھ پھرتے رہیں ان کے ساتھ ان کا نام جڑ گیا لیکن جب حالات بہتر ہوئے تو لوگ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان سے اور میں ہمیشہ اس بات کی وقالت کرتا رہا ہوں میں رینجر سے ملتا ہوں میں رینجر کو کہتا ہوں میں پولیس افسروں سے ملتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں اور اپنی پولیٹیکل جہاں میٹنگز ہوتی ہیں وہاں بھی کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے وہ جرائم چھوڑ دیئے ہیں جو ان مشکلات سے نکل آئے ہیں جو جیلوں میں چلے گئے وہاں سے بری ہو کر آگئے زمانتوں پر آگئے اب وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کی جان چھوڑو ان کو کوئی عزت کا کام کرنے دو آپ ہونے یہ لگا کہ جس آدمی نے کام چھوڑ دیا ہے دو سال پانچ سال چھ سال سے اس کو اٹھاؤ پانچ کلو چرس میں بند کر دو اس کو اٹھاؤ پسٹل لگا دو اس کو اٹھاؤ کلیشن لگا دو یہ حرکتیں جو ہیں وہ ہو گئی شروع ظاہر ہے کہ اس پر ہم بات کرتے رہے اور لوگوں کو پکڑ کے مارنے کے لیے بھی یہ مشہور تھے اٹھاتے تھے اور مار دیتے تھے یہ بھی ہوا کہ کئی دفعہ کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا تو ہم نے بلکل جب ان کی فیملیز ان کے بچے آ جاتے تھے کہ جی وہ اٹھا کے لے گئے یہ مار دیں گے ہم نے ضرور بات کی کہ بھئی آپ نے پکڑا ہے جو جرمے جرمے پکڑو مارنا نہیں ہے کسی کو آپ نے یہ ایکسٹر جیوڈیشل کلکز نہیں ہونی چاہیے یہ ضرور کیا ہے رزوان صاحب کو شاید یہ تکلیف تھی کہ میں نے یہ شکایت کیوں کہ دی آئی جی کو جا کر اور ایڈیشنل آئی جی کو جا کر کہ میرے علاقے میں منشات کا کم بڑھ گیا ہے اور شاید بدلے میں انہوں نے یہ ریپورٹ بنا دی کہ جی ہم یہ جی وہی رزوان جو شکار پر رہا بشور و معروف جو ریپورٹیں بناتا ہے لوگوں میں خلاف جی 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 ایکزیکلی وہی ہے بلکل وہی ہے ایک ہی کردار اب اس نے یہ ساری چیزیں شروع کی اب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا ایک شخص ایمکیوم چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہوا پی آئی بی کولونی سے اس کا نام ہے فیصل لودی جب تک وہ ایمکیوم میں تھا اس کے گھر پر کوئی ریٹ نہیں پڑتی تھی جیسے ہی وہ پیپلز پارٹی میں آیا اس کے گھر پہ چھاپے لگنا شروع ہو گئے اور پولیس اس کے پیچھے پڑ گئی ہمارے ڈسٹک کے پریزیڈنٹ اتفاق سے آ گئے ہیں اقبال سان صاحب کیونکہ اسی زلے سے ان کا تعلق ہے اقبال سان نے اسی ڈاکٹر رزوان سے مل کر ایس ایچو پی آئی بی سے مل کر اور ایس ایچو جمشت کوٹر ان تین لوگوں سے جا کر ملا اور ان کو کہا کہ بھائی یہ فیصل لودی اگر آپ کو درکار ہے اگر کسی کیس میں چاہیے تو میں اس کو لے کر آتا ہوں پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے اس کے گھر پہ اس طرح چھاپے کیوں آرتے آپ وہ میرے دفتر میں کام نہیں کرتا ہے وہ ہمارا جو یوسی آفیس ہے اس یوسی آفیس میں چپڑاسی ہے اور وہ کسی جرم میں نہیں ہے ہو سکتا ہے لوگ چپڑاسی بھی جرم میں ہو سکتے ہیں لیکن اس لڑکے کے متعلق جو میں نے تحقیقات کیے جو پتہ کرایا ہے وہ لڑکا کسی جرم میں نہیں ہے اس رپورٹ میں بہت سارے لوگوں کے نام ٹھیک ہیں جو ہیں کرتے ہیں جرائے لیکن بہت سارے لوگوں کے نام غلط بھی ہیں جو نہیں کرتے ہیں تو یہ دانستہ طور پر اس میں ہمیں گسیٹا گیا شاید اس لیے کہ میں نے ان جرائم کے خلاف آواز اٹھائی اور دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ دو برس جو ہیں وہ گزر گئے دو ہزار اٹھارہ میں یہ رپورٹ بنی ہے دو ہزار اٹھارہ جنوری میں فروری میں اخبار میں شائع ہوئی ہے میرے پاس بھی اس کی کوپی نہیں تھی آپ کے پاس بھی شاید کسی کے پاس نہیں تھی ہم نے آئی جی کو ہٹانے کے لیے کابینہ سے جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے پر میں نے جو میڈیا میں بات کی ہے اس کے بعد یہ رپورٹ آجاتی ہے امتیاز شیخ جس کے متعلق اتنی باتیں کہیں ہیں اس کی جو رپورٹ بنتی ہے وہ چودہ جنوری کو بنتی ہے اور یہ بھی میں آپ کو یقین سے بزاتا ہوں کہ یہ چودہ کو نہیں بنی ہے یہ سولہ کو بنی ہے یہ بیگ نے ڈالی ہے اس میں چودہ چونکہ پندہ کو تو کیابینٹ کی میٹنگ ہوئی ہے سولہ کو یہ رپورٹ بنای ہے تین دن پہلے وہ امتیاز شیخ کو میسیج کر رہا ہے کہ تو تو میرا بڑا بھائی ہے تیری تو میں دل کی گیرائیوں سے حصت کرتا ہوں اور میں آپ سے بڑے ملوں گا اور آپ پڑے میرے بڑے بھائی ہو یہ کرتا رہا ہے اور اس کے بعد یہ رپورٹ آجاتی ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبہ سندھ کی پولیس کا جو مزاج ہے وہ نیپ کی طرح ہو گیا ہے جو نیپ کے متعلق بولے گا اس پہ کیس بنا دو یا جو پولیس پہ بولے گا اس کی رپورٹ بنا دو میں چیف منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا اب یہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اوفیشلی لکھے بھی کروں گا کہ میرے خلاف جو رپورٹ بنائی گئی ہے اس کی ویریفیکیشن کرائیں مستند لوگوں سے مستند افسروں سے اگر یہ درست ہے اگر یہ درست ہے کہ میں کسی بھی طرح کی اس قسم کی سرگرے میں میں ملوث ہوں یا میرا بھائی جس کا نام دیا گیا ہے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نہ صرف یہ کہ میں سیاست چھوڑوں گا سارے عوضے چھوڑوں گا بلکہ جو سزا جس کا تائین وہ لوگ کریں گے میں سخت سے سخت سزا کے لئے اپنے آپ کو پیش کرو گا میں نے سیاست میں عزت بڑی میند اور مشکل سے کم آئی ہے اس قسم کے لچے پولیس آفیسر کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لئے گھٹیا مقاصد کے لئے لوگوں کی عزتیں اچھا لے یہ تھرڈ کلاس تھرڈ کٹیگری کا آدمی ہے مجھے تو حیرت ہے کہ یہ آدمی پولیس کے اندر بھرتی ہو کر اس پوزیشن پر پہنچا کیسے ہے وہ کون سے تین چار افراد ہیں جو ہر جگہ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور فیصل لودی جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کو جس نے مارا ہے وہ اس کے ساتھ پھرتا ہے میں نام نہیں لنہا چاہتا ہوں بھی اس کا تحقیقات ہونے تھیں مجھے پتہ ہے نام اس کا وہ اس کے ساتھ پھرتا ہے یہ شکاربر گیا وہ شکاربر اس کے ساتھ گیا ہے یہ کئی اور لگا تھا وہاں بھی اس کے ساتھ تھا جتنے دھندیں وہ اس کے ثروح کرتا ہے میں چیفلت صاحب سے گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں اس کی پوسٹنگز رہی ہیں اس کی پوسٹنگز پر سارے ہی تحقیقات کرائی جائے یہ جو پارسہ بن کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں یہ پارسہ نہیں ہیں یہ تحقیقات ہونی چاہیے میرے احساسوں کی بھی کریں اس کے احساسوں بھی کریں یار منشاہد کی سرپرستی کر کے مجھے کتنے مل جائیں گے پتہ نہیں کتنے میں مہینوں میں ایسے ٹھکرا لیتا ہوں جو مجھے یہاں وزارت میں آفریں ہوتی ہیں ساری دنیا کو بتائے آپ شہر میں پھرتے ہو اگر مجھے پیسے کمانے کا شوق ہو تو دوسرے راستے کم ہے کہ میں اس چکر میں پڑھوں گا اور میں کراچی میں سیاست کرتا ہوں میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں مجھے ایک ایک آدمی جانتا ہے جس حلقے سے میں جیتا ہوں ایک ایک آدمی مجھے جانتا ہے کیا اس حلقے کے لوگ اتنے اندھے ہیں اتنے بے وکوف ہیں اتنے بے شعور ہیں کہ ایک ایسے آدمی کو جتوا دیتے ہیں جو منشاعت فرشوں کی سپورٹ کرتا ہے حمایت کرتا ہے اور یہ بھی سب کو بتائے میرے علاقے کے لوگوں کو کہ میرے کئی رشتہ دار ان کاموں میں ملوث ہیں لیکن میں نے کبھی ان کی سپورٹ نہیں کیے میرے سارے علاقے کے لوگوں کو بتائے میرے پاس کوئی ایسا شخص آتا نہیں ہے جو واقعی مجرم ہو ملزم ہو جس نے کوئی غلط کام کیا پکڑا گیا آتا ہی نہیں میرے پاس ایک آدمی ایک ایس پی کو اتنی اجازت ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ جھوٹی رپورٹیں بناے بلکہ پھر میڈیا کو لیک کرے اور اتنی جو رہا تھے تو خود پر اس کانفرس کرتا نا وہ بیٹھ کے کہ جی سعید گانی ان جرائے میں ملوث ہے امتیاز شے کی ان جرائے میں ملوث ہے اس کے پاس شاعتتیں بتائے امتیاز شے کی رپورٹ میں کہتا ہے جی وہ کوئی قتل ہوا تھا اور وہ انہوں بھائی کیس کوٹ میں چل رہا ہے تو ججمنٹ دے رہا ہے اس پر بیٹھ کے کہ جی وہ مرٹر جو انہوں نے کروایا تھا عدالت میں کیس چل رہا ہے الزام سچا ہے جھوٹا ہے وہ عدالت حسنہ کرے گی یہ ایس پی صاحب بیٹھ کے کرتے ہیں اس لیے کہ ایس پی صاحب کے خلاف انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ جی وہاں جرائم بڑھ گئے ہیں وہاں جو ہے وہ بہت خراب ہو رہا ہے وہاں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا ہے وہاں لوگوں کے اوپر جوٹی ایف آئے رہے کر رہا جانی ہے اس رپورٹ میں جو میرے خلاف بنائی گئی ہے اس میں کئی لوگوں کے جس کے انہوں نے نام دیا ہے ان کو جوٹے کیسز میں پکڑا ہے اس نے گرفتار کرنے کے بعد ان کے اوپر چیرس اور ہیرون اور اس وقت ڈالا ہے اس نے مجھا پتا ہے ان کی چیزوں کا یہ سارا کیا ہے لیکن اس وقت اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں وزیر ہو کر ایک اس بی کے خلاف پولیس کے خلاف بیٹھ کے پریس کانفرنس کروں کہ میں باتیں کرتا تھا ان سے جا کر ان کو بتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے سارا لیکن ہمیں مجبور کیا گیا ہے اس وقت کہ ظاہر ہے کہ جب ہماری میری عزت کے اوپر میرے اوپر یہ چیزیں لگائی جائیں گی الزام لگائی جائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا میں صرف ایک عرض کر دوں پھر آپ بلکل بات کر دیجئے گا میرا جب الیکشن ہو رہا تھا زمنی اس زمنی الیکشن کے دوران اس نے جو میرے علاقے کے تھانے ہیں وہاں کے ایسے چھو اس کو کہا کہ سعید غنی کے جو حمایتی ہیں ڈونڈو ان میں سے کسی کے اوپر کوئی پرانا کیس حضرت کو اٹھاؤ اس نے بندے اٹھوائیں الیکشن کے دوران ہمارے جو میری سپورٹ کر رہے تھے یہ فریق بناوا تھا وہاں یہ صرف یہ ریپورٹ ایسے نہیں آئی ہے اس کے ریزنز ہیں یہ عرکتیں کرتا رہے ہیں وہاں ساری میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا صرف باعت سبب یہ ہے کہ یہ وہاں پر منشات فروشوں کی سپورٹ کر رہا تھا سرپرستی کر رہا تھا اور میں نے اس پر احتجاج کیا میں نے وہاں کاروائی کروائی میں نے لوگ رفتار کر رہے ہیں اس پر اس نے آگے یہ سارا ڈراما را چاہے کہ جی ہمیں یہ جرت کیسے ہوئی ہے ایک 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 کر گئے ایک ایک کر گئے جی آپ کر رہے ہیں ایک ایک کر گئے ایک ایک کر گئے پوسٹنگیں کون کروانا تھا اور اس کے پاس ادر سنگی کیا کیا ہے دکٹر ریزوار یہاں کہا ہے کہ یا خدارہ خاصتہ کسی کوسی سے آئے دیکھیں مجھے نہیں پتا دیکھیں مجھے نہیں پتا دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں یہ ایک سال اس کی پوسٹنگ رہی ہے اس پی جمشید جو میرا علاقہ لگتا ہے اس میں اور آج میں نے وہ فیرس لنگوائی کہ میرے اس میں اس پی جمشید کون کون رہا ہے دوہزار بارہ جب سے میں سینیٹر بنا وہ فیرس میرے پاس آئی اور آج تک مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ اس پی جے کون کون لگتا رہا ہے مجھے نام نہیں پتا تھے مجھے نام آج پتا چلے ہیں کون کون تھے میرا انٹرسٹ کبھی نہیں رہا مجھے آج نہیں پتا کہ میرے علاقے کا ڈی ایس پی کون ہے ایسے چوز میں نے آج تک اپنی مرضی کا کوئی ایسے چوز میں نے لگوایا ہے تو یہ جو ہیں صاحب جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں شکارپور میں تو ان کو بہجودہ آئی جی صاحب نے لگایا اس سے پہلے ظاہر ہے جو آئی جی ہوں کے انہوں نے لگایا ہوگا لیکن ہم نے نہ کبھی کسی کے سفارش کی ہے اور نہ کسی کے خلاف کوئی بات کی ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہم نے آپ پر اضامات لگائے آپ کو مطالب باتیں کر رہے ہیں انتیاز شیخ صاحب نے بڑے اضامات لگائے کہ پرڈال پوری کراتے ہیں اور بہت کسی جگہوں پر افتر کرتے ہیں تو آپ کے انٹی کرنسل دپارٹمنٹ ہے وہ سارے دپارٹمنٹ کے خلاف کھاروائی کرتا ہے وہ پولیس کے معاملے میں سویا کیوں رہتا ہے کہاں انٹی کرنسل آپ دماند نہیں کریں کہ چھوٹ پولیسٹر سے کہ وہ انٹی کرنسل دپارٹمنٹ کا وزیری را پتا ہے دیکھیں میں نے میں نے تو ابھی جس طرح آپ سے کہا ہے کہ پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس رپورٹ کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے کچھ ایسے آفیسر سے جن کے اوپر سب کو اعتماد ہو جن کی ریپورٹیشن کریڈی بیلٹی اچھی ہو کم از کم اس بات کو تو تیہ کیا جائے کہ جو ایک 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 تھرڈ کلاس لچے اور چھوڑے آفیسر نے اس قسم کی رپورٹ بنائی ہے اس کی ویریفیکیشن کا پتا چلے کہ الزامات لگائے گئے ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ غلط ہیں وہ جب ہو جائیں گے تو میرے پاس یہ رائٹ ہے میں جو قانونی راستے ہیں وہ اختیار کروں گا مجھے جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو اس طرح چھوڑتا ہوں نہیں میں ان کو آخری منزل تک پہنچاؤں گا عدالت میں جانا پڑے مجھے کیس کرنا پڑے مجھے جو کرنا پڑا میں کروں گا اس کے بعد مجھے جانا پڑے میں پڑے میں دکھے میں دکھے میں گھے میں دکھے میں تک میں میں نے بات کیوں پڑے میں میں نے پرسوں جب مئٹ کرتےepher کی تو ڈابت میں região ڈTION یہ بہت نامناسب سی بات لگتی ہے جو میں ابھی ایک پولیس افسر کے متعلق کہہ رہا ہوں اگر ہم روزانہ کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دے لیکن میں نے یہ ہر جگہ پر بات کی ہے میں نے آئی جی سے بات کی میں نے ایڈیشنل آئی جی کو بتایا میں نے ڈی آئی جی کو بتایا کہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور جب میں نے ڈی آئی جی کو اور ایڈیشنل آئی جی کو بتایا اس کے بعد وہاں منشاعت کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہو نہیں ہوئی ہے اس کے بعد ہوئی ہے کم کیا گیا ہے لیکن اس کا نتیجہ صلاح یہ ملائے مجھے کہ میرے خلاف ایک ریپورٹ بنا کر پیش کر دی گئی ہے بقا ساتھ ایک بڑے کو اس کے بقا ساتھ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ریپورٹس میں نام آنے پر ہمیں یقین آ جانا چاہیے تو پھر جو میرے متعلق آگے اس پر یقین آ جانا چاہیے جب یہ ریپورٹ جھوٹی ہے امتیاز شیخ والی ریپورٹ جھوٹی ہے تو میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ جس میں اقبال صاحب کا نام ہوگا وہ سچی ہوگی وہ ایک وہ بھی غلط ہے دوسری بات یہ ہے آپ نے کہا کہ یہ آفیسر جو ہیں وہ لگتے رہے دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے تو کبھی پولیس آفیسر کی تائناتی کا کبھی انٹرسٹ نہیں لیا کبھی کسی کو کہا نہیں آج یہاں جو کراچی میں ایڈیشنل آئی جی ہے اس سے پہلے جو رہے اس سے پہلے جو رہے ہمارے یہاں جو ڈی آئی جی ساؤتھ میں رہے ایسٹ میں رہے آپ جس آفیسر کو چاہیں آپ کے بھی بہت سے تعلقات ہوں گے جس کو چاہیں آپ میں دعویٰ کر رہا ہوں سپائی سے لے کے آئی جی تک کے کسی بھی آفیسر جب پوچھیں کہ سعید غنی نے کبھی تمہیں کسی کرمنل آدمی کی سفارش کی ہے کہ ایر اس کا ذرا خیال کرنا اگر میں کسی کی سرپرستی کروں گا کسی کی حمایت کروں گا تو کسی کو کہوں گا لیکن اگر دلی دل میں حمایت کر رہا ہوں تو اس کا فرق کیا پڑتا ہے بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا اگر میرے اس دعویٰ کو کوئی پولیس آفیس سے جھٹلا دے اور یہ کہے کہ سعید غنی نے ہاں کبھی ہمیں فون کر کے کہا تھا کہ یہ میرا استعدار ہے یہ میرا ووٹر ہے یہ میرے علاقے کا ہے یہ میرے شہر کا ہے یہ میری پارٹی کا ہے اس کا خیال کرنا اس کو تھوڑا سا چھوٹ دے دو تو جو یہ کہیں گے میں سزا دینے کو تیار ہوں آج تک میں نے کبھی یہ نہیں کیا ہے ایک اور آپ کو دلچسپ چیز بتاؤں دو ہزار تیرہ کے انتخابات ہوئے تو میرے ہاں اس وقت یہ گینگ وار چل رہی تھی جس طرح لیاری میں چل رہی تھی دو گینگ تھے ایک گینگ نے حمایت کی ایم کی ایک گینگ نے حمایت کی ارفان اللہ مروت کی اور پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کو چنے سر گوٹ کی پولنگ اسٹیشنوں پر ہروایا گیا پہلی مرتبہ تاریخ میں ہم نہ پہلے آ رہے نہ اس کے بعد آ رہے انہی گینگ نے پھر جب زمنی الیکشن ہو رہے تھے میرے زمنی الیکشن ہو رہے تھے حلیم عادر شیخ صاحب جو بڑا چیخ رہے ہیں شاید میری رپورٹ پر بھی انہوں نے بات کی ہوگی وہ آئے ان کے ساتھ کرے گا وہ آیا اس کے ساتھ نجیب ہارون جو ان کا کینڈیڈ تھا وہ آیا ایک دو اور لوگیں ویڈیو میرے پاس موجود ہے وہاں انہوں نے رات میں کچھ لوگوں کو پارٹی میں شامل کروایا تھا کروایا تھا اور اگلے دن جب الیکشن ہوئی تھی تو الیکشن کے دن پولنگ پر جگڑا ہوا تھا ذرا پتہ کی جگہ جگڑا کس نے کیا تھا اب یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو شامل کروایا تھا وہ جرائم پیشہ لوگ تھے وہ آج بھی شاید وہ دھندے وہاں کر رہے ہیں میرے متعلق یہ کہتے ہیں بھئی میں نے تو ان سے حمایت نہیں لی جا کر میں تو ان کے گھر پر چل کے نہیں کیا مجھے پتا دیں کہ اس الیکشن سے پہلے میں ان کے پاس گیا ہوں کہ میری حمایت کرو یا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں میں ان کے پاس گیا ہوں میری حمایت کرو یہ تو سارے ان کی حمایت کر رہے تھے جو آج ہمارے خلاف کھڑیں جی مجھے اس کا نہیں پتا لیکن یہ عجرتی قاتل والا آپ نے اضافہ کر دی ہے اس میں تو کئی نہیں لکھا جو میں نے پڑھی ہے آج دوسری ایک بات آپ نے کہی تھی دیکھیں یہ رپورٹ جب دوہزار اٹھارہ میں آئی تو اس کی کوپی میرے پاس نہیں تھی یہ صرف اخبار میں چپی تھی جس میں میرا نام نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی میں نے خط لکھا آئی جی صاحب کو ریمائنڈر بھیج آئی جی صاحب کو یہ کوپی میرے پاس کل آئی ہے اور یہ اس موقع پر لیک کی گئی اس کے مقاسی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم پولیس پر بولنا شروع کیا ہم نے شاید ہماری زبان بند ہو جائے ان بے وقوفوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ بھائی میرے اگر اس ڈر اور خوف سے زبان بند ہوتی تو ایم کیوں پہ نہ بولتے اس ڈر اور خوف سے زبان بند ہوتی تو نیپ پہ نہ بولتے اس ڈر اور خوف سے زبان بند ہوتی تو اور بہت سے چیزوں میں بات نہیں کرتے یہ ہم نے کرتے مجھے گا آج آپ نے ریپورٹ پیش کی گئی تو آپ ریس کانفرنس کر رہے ہیں اور آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو پولیس پر بھروسہ رہی ہے تو جو کراچی شہر کے باس ہی ہے اور جو سندھ میں ہے درونے سندھ تمام تر سندھ کے انتر جو لوگ موجود ہے کیا ارکالی پولیس پر بھروسہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور آپ کے انڈیویجول پیسٹی میں بات کر رہے ہیں آپ ایک پارٹی کے وزیر بھی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب میری ذات پر میرے متعلق ایسے الزامات لگے ہیں تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں اور جو میرا پوائنٹ او فیو لوگوں سے میں شیئر کروں یہ نہیں ہو ستا کہ یہ ریپورٹ آجائے آپ میرا بینڈ بجاتا ہے ٹی وی پہ اور میں جوابی نہ دوں تو میں نے بروقت اس کا جواب آپ کو دے اپنا پوائنٹ او فیو دے دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پولیس کے اوپر لوگوں کا اعتماد کم ہوا ہے اور یہ بات کیابنٹ میں ڈسکس ہوئی اور یہ بات میں نے پرسوں جب بریفنگ دی اس میں یہ بات کہی ہے کہ دعا منگی کا جب کیس ہوا تو اس کی فیملی پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں تھی اور جب وہ بچی بازیاب ہو گئی تو اس کے بعد بھی پولیس کو اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں تھے وزیر اللہ صاحب جب ان کے گھر گئے تو انہوں نے ان کی فیملی کو راضی کیا کہ آپ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ تو دے دیں تو جب اتنا عدم اعتماد پولیس کے اوپر لوگوں کا آ جائے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر تبدیلی ہو اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئی جی صاحب جو آئے ان کے آنے سے سٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا پولیس کی جو کار کردگی تھی وہ خراب ہوئی اور ہر افسر کو آپ لا تیس امید کے ساتھ ہیں کہ وہ بہتری کرے گا ہم بھی اسی امید کے ساتھ لائے تھے لیکن ہماری امیدیں پوری نہیں نہیں یہ خموش بیٹھا ہے دیکھیں دیکھیں میں نے اس رپورٹ کی وجوات آپ کو بتا دی ہیں میں نے کہیں یا نہیں کہا کہ وفاقی حکومت کے کہنے پر بنایا ہے میں نے کہیں یا نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے کہنے پر بنایا ہے کئی میں نے نہیں کہا کہ کسی اور جماعت کے کہنے پر بنایا ہے میں نے آپ کو ریزنز بتا ہے کہ چونکہ میرے علاقے میں منشاعت کا کام بڑھ گیا تھا میں نے اس پر جا کے آواز اٹھائی میں نے اس کے خلاف کاروائی کی بات کی اس کے بعد شاید نے اسپی صاحب کو تکلیف ہوئی کہ شاید ان کا کوئی کام دندہ ڈسٹرپ ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ میرے خلاف یہ کام شروع کر دیا پھر یہ جو ایک لڑکا ہے جس کو مارا اس نے جب اس پر میں نے انکوائری شروع کروائی تو ایک وجہ ہی ہو سکتی ہے دیکھیں ایک تو یہ بات اس لیے بڑی عجیب سی ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو آفیسرز ہیں اس وقت جس انداز میں کام کر رہے ہیں وہ بات بہت ہی تشفیشناک ہے اور کسی بھی صوبے میں وفاق میں کسی ماتہت حکومتی ادارے کو یہ نہیں کرنا چاہیے اس وقت باقاعدہ وہ آپوزیشن کے رینماوں کو بریف کر رہے ہیں آپوزیشن رینماوں کے ساتھ مل کر وکلا کے پاس جا رہے ہیں آپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ مل کر اخبارات میں سورسز کے ذریعے جو خبریں فیڈ کر رہے ہیں یہ طریقے کار پولیس کے محکمے کا نہیں ہونا چاہیے پولیس کا محکمہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ سندھ پولیس پارٹی بن گئی ایک جس طرح پی ٹی آئی ہے جس طرح امکیوم ہماری اپوزیشن ہے اس طرح یہ پولیس بھی ایک پارٹی بن گئی ہماری اپوزیشن کی اور جو آئی جی صاحب ہیں وہ ان کے ایک تیسرے رینما بن کر اوب رہے ہیں اور یہ اگر یہ طور طریقے اور یہ روئیے ہیں تو اس کے وہ پولیس سے استفاہ دینا چاہیے تاکہ کھل کر پریس کانفرس کرے اور بتائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تاکہ اس کو آزادی ہو لیکن اگر ان کو نوکری کرنی ہے سرکار کی تو پھر اپنے روئیے ان کو تدلیل کرنا پڑیں گے ان روئیوں کے ساتھ نوکرییاں نہیں ہوتی ہیں ان روئیوں کے ساتھ ملازمت میں مزید آگے وہ نہیں بڑھ سکتے ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کانٹرو ورچر ہو گئے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو پولیس میں کیریئر ہے وہ تو فارغ ہے کیریئر ہے کیریئر ہے کیریئر جو کیریئر ہے اللہ اپنے put شیئر ہے تاہے ان کیس훈 میں صرف ایک وجہ ہے صرف ایک وجہ ہے کہ سندھ صوبہ سوتیلہ ہے پرابلم صرف یہ ہے باقی اگر پنجاب میں یہ کل پھر بدل دیں کوئی بسلہ نہیں ہے گر کی بات ہے نا آئی جی بدل دیں چلا جاتا ہے بچارہ اور وہ آئی جی بھی کون ہوتے ہیں جس کو وزیراعظم کہتا ہے کہ میں نے بہترین آئی جی لگا ہے اور وہ بہترین آئی جو ہے وہ تین چار مہینے کے بعد زلیوں کے بجارے نکل جاتا ہے لیکن خاموش سے نکلتا ہے تو سندھ سوتیلہ ہے سندھ کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ سندھ کے لوگوں کے ساتھ سندھ کے شہریوں کے ساتھ وفاق کا شاید یہ رویہ اور باقی شاید اداروں کا بھی یہ رویہ بہترین آئی جی لگے بہترین آئی جی لگے کیونکہ ایک تو آپ لوگوں کی پکڑ ہو رہی ہے پرانی ریموٹوں پر بیڈیا ٹائل ہو رہا ہے تو دوسری طرف یہ پریشانی کا آلم بھی ہے کہ جو عوام کی محافظ ہے وہ اس طرح کی کاروائیوں میں بناندشہ آپ کی طرف سے اگردامات لگے ہیں تو یہ کیسے یہ پوری طورت جیال کیسے بہتر ہوگی آپ اس سندھے میں کوئی بہترین آئی جی لگے اس اشیو پر وفاقی حکومت اور سوائی حکومت میں کوئی تصادم نہیں ہے قانون کے مطابق کنسلٹیشن کی بات ہے وہ کنسلٹیشن ہوئی ہے وہ کنسلٹیشن ہو رہی ہے قانون کے مطابق ایک کمپیلنگ ریزنز بیان کر دیے گئے ہیں اور ان ریزنز پر آئی جی کی تبدیلی کی بات کی گئی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں یہ جو آئی جی کو تبدیل کرنے کی وجہ سے جو ایک تھر تھلی مچ گئی ہے پولیس کے ان لوگوں میں جو آئی جی کی ایمان پر حکومت اور صوبے کے لوگوں کے خلاف کاروائیوں میں ملوث تھے جن کو پریشانی لاکھ ہو گئی ہے وہ ایک گروہ ہے جو یہ سالی سازشیں کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان سے نمٹ لیں گے تینکیو جی کراچی میں وزیت لاسن سعید خانی پریس کانفرنس کر رہے تھے کہنا یہ تھا کہ اگر الزمہ ثابت ہوئے تو اس سیاست سے کنارکشی اختیار کر لوں گا ایماندار افسران سے ہمارے خاندان سے مطالق تحقیقات کرائی جائیں پولیس افسر کو کس نے اجازت دی ہے کہ پکڑیاں اچھا لیں صوبائی وزید سعید خانی جنہوں نے پریس کانفرنس کی ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس افسرز کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے لوگوں پر الزام نہیں لگانا چاہیے ایڈیشنل آئی جی سے ملاقات کی کوشش کی لیکن نہ ہو سکی